آج آپ کو ملواتے ہیں محمد نظر سے جو لکڑی کی ٹوکویاں بنا کر رات گئے تک رزق حلال کمارہا تاکہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکے ان کو کن کن مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے انہی سے جانتے ہیں ان کی کہانی ہمارا ماں باپ یہی کام کرتا ہے اچھا تو آپ کو کیا مجبوری ہے کہ رات کے بارہ بجے کا ٹائم ہو گیا اور آپ یہاں پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں نہ آپ کے پاہ میں سوکس ہیں نہ شوز ہیں اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے بے آپ کو بچے ڈائی سال کی ہے نا وہ دودھ بھی اتلا پیتی ہے آپ کی بچی ڈائی سال کی ہے؟ ہاں وہ اٹھنے بیٹھ سکتی دماغ کی مسئلہ ہے اس لیے اچھا اس کا منٹلی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ بیٹھ نہیں سکتی چل نہیں سکتی ڈائی سال کی ہے کیا ہوگا اس کو؟ اس کو بخار ہوا تھا اس لیے وہ پیدا ہی ایسے ہوئی تھی ملکہ پدائشی ایسے ہے؟ پدائشی ایسے ہے تو آپ کا اس کے لئے میں اور کیا کام ہے؟ اور کچھ دنے یہی کام کرتے ہیں تو یہ آپ جو ٹوکریاں بنا کے لوگوں کو دیریں یہ کتنی دیر میں بن جاتی ہے آپی ٹوکریاں؟ یہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگ سکتا ہے؟ ہاں لگ جاتا ہے مطلب؟ لگ جاتا ہے جس کو چاہیے ہوتے وہ لے جاتا ہے تو یہ آپ کتنے کی سیل کرتے ہیں؟ یہ دو سو کی اٹھائی سو کی بس دو سو کی ڈائی سو کی؟ ہاں جی تو آپ دن میں کتنی سیل کر جاتے ہیں؟ ایک یا دو بکتی ہیں ایک یا دو بکتی ہیں؟ ہاں تو یہ آپ دو بیٹتے ہیں تو یہ آپ کی صرف پانچ سو روپے میں پانچ سو روپے میں آپ کو گزارہ ہو جاتا ہے؟ گزارہ تو نہیں ہوتا ویسے مجبوری تو ہے دیکھ لیں ناظرین وہ انسان سردی کے ساتھ جو نہ کام پر ہے اتنی زیادہ سردی لگ رہی ہے میں نے کیپ لی ہوئی ہے میں نے شوز پہنے ہوئے ہیں سوکس پہنے ہوئے ہیں سب کچھ میں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوئے ہیں لیکن وہ شخص بیٹھا ہوئے ہیں نہ سوکس ہے نہ شوز ہے نہ کوئی ایسی جاگٹ پہنے ہوئی ہے کیپ نہیں ہے کہ مجبوری ہے گر میں بیٹی ہے ڈائی سال کی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اور بھی بھائی ہیں آپ کے والد کیا کام کر دیں والد فوت ہوئے ہوئے ہم میں آپ کے والد کی ڈیت ہو گئے ہاں جی سار تو آپ شروع سے لہور کے ہیں یا باہر سے گئی آئے ہوں ملطان سے آئے ہوئے ہیں آپ ملطان سے آئے ہوئے ہیں جی سار کسی دیر ہوگی آپ کو ملطان سے یہاں پڑا لہور Considering ڈو مینہ ہوں گئے دو مرمت ہوئے ہیں تو آپ ملطان سے لہور میں کیوں شفٹ ہوگئے ہیں ادھر بچی ٹھیک نہیں ہوئی نا اس لئے چلٹر آسپتال لے گئے تھے ادھر انہوں نے کہا بخار کے جٹ پہ لگتے ہیں نا دماغی مسئلہ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو دوائی پلائے گیا اور کچھ بھی نہیں اس کا مسئلہ اچھا آپ ملتان میں بچی کا چیک اپ کرواتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہو کہ لوہر لے جائے ادھر سیٹ ہو گئی تھی اچھا وہاں پہ سیٹ ہو گئی تھی پھر مسئلہ ہو گیا تھا پھر لائے گیا پھر ظلیلت بہت دے گی پھر اندر کی تو خیاری تربائی ہوتی ہے باہر کی تو پیسے لیتے ہیں نا باہر کی اتنے پیسے نہیں ہوتے نا تو لاہور میں آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں یا کسی کرائے کی گھر میں رہتے ہیں کرائے کا گھر بھی نہیں کچھ بھی نہیں جگی ہے گھر نہیں ہے جگی ہے جی ماں پہ آپ کیسی منز کرتے ہیں آپ ماں پہ کپڑا ہوتا ہے جیسے ٹینٹ بغیرہ ہوتا ہے اور شاپ پر بس اور آپ کو سردی یہ وہ کوئی سینی ہوتا ہے سردی نہیں لگتی آپ کو تھانڈ لگتے ہیں پھر روزی کے مسئلہ ہے نا اس لیے تو رہنے پڑتا ہے نا ناظرین دیکھیں کہ ملکان سے لاہور ہیں صرف ایک بچی کا چیک او کروانے کے لیے علاج کروانے کے لیے چلڈن ہوسپیڈل کے اندر ان کی بچی کا پروپر طریقے کے ساتھ علاج ہو رہا تھا اور انہوں نے میڈیسن دیئے کہ جی ان کو یہی پلائے جائے شربت دیا جی صرف دیا کہ جی پلائے جائے اور یہاں پہ کرائے کے گھر میں بھی نہیں رہ رہے یہاں پہ صرف اور صرف چھت کے لیے ایک کپڑا لیا کپڑے کے ساتھ چھت بنائی ہے اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا اپنا گھر نہیں ہے اور اتنی زیادہ شدید سردی پڑھ رہی ہے جس کی کیوں سوچ نہیں سکتے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور دہور کے اندر ویسے بھی آج کل میں سردی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لوگ ہیلپ نہیں کرتے یہ ٹھکری نہ لیں ویسے ہیلپ نہیں کرتے آپ کی نہیں سر ویسے ہیلپ کون کرتے ہیں کوئی لیتا ہے تو پھر پیسے لیتا ہے ایسے تو بیٹھے رہے ہیں تو آپ رات کو کتنے بجے تک بیٹھے رہے ہیں بارہ ایک بجے تک بارہ ایک بجے تک آپ کو یہاں پہ بیٹھے جاتے ہیں جی سر تو کتنے بجے آتے ہیں آپ شام کو پانچ بجے پانچ بجے آتے ہیں اور ایک دو بجے آپ چلے جاتے ہیں دائی سو پانچ سربے بس دن کو بناتے ہیں نا سر دن کو آپ یہ بناتے ہیں اور آپ کو سیر کرنے کے لیے آجاتے ہیں جی سر یہ بنانے بھی بڑھتے ہیں نا دن میں پانچ چھے بنتی ہیں اور پانچ چھے پیلے کی ہوتی ہیں دس یارہ لے کر آتا ہوں جو بات جاتے ہیں پھر واپسی ناظرین یہ دیکھیں کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا کبھی کسی سے بیگ نہیں ممگی تو ان کے پاؤں چک کرنے سوپس نہیں شوز نہیں محنظ کر کے اپنا کم آ رہے ہیں صرف یہ ہے کہ بچی ہے چھوٹی سی کما کے گھر لے کے جاتے ہیں تو ناظرین میں اس بھائی کا نمبر لگا رہا ہوں اور یہ برکت مارکیٹ کے بیک سیٹ پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی جوگی لگائی ہوئی ہے جوگی بنا کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مطلب کہ وہاں پہ رہتے ہیں اور میں کوئی بھی بنتی ہیں ہوتا ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے تو ناظرین میں ان بھائی کا نمبر لگا رہا ہوں سکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا ان کا یہ موبی گیش نمبر ہے اور جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے اس کی بیٹی کے لیے اس کی بچی کے لیے علاج کے لیے پیسے جتنا ہو سکتا ہے کترے کترے سے دریہا بنتا ہے میں تو آپ سے ادرخواست ہی کر سکتا میں آپ سے اپیل ہی کر سکتا ہمارا کوئی زور نہیں ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اس بھائی لوگوں کی یا ان بھائی لوگوں کی ہیلپ کی جائے تو میں اجازت چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ اپنے مذبان آیان سروہ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ